تو ایکسینج ریڈ ڈیٹرمنیشن کے اندر جو ڈیفرنٹ مانیٹری سینٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ اپرچونٹی آتی ہے جسے آپ آر بیٹریج بولتے ہیں آر بیٹریج ایک ایسا فینومینا ہے جس کے تحت کچھ لوگ پیسے بناتے ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان ایک کنٹری ہے انڈیا then USA and Japan یہ چار کنٹریز ہیں اور چاروں کی جو خرنسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ڈالر کی ویلیو تھوڑی تھوڑی سپس ڈیفرنٹ ہے ایون زیرو پوائنٹ ون جو ہے وہ سینٹ کی بات کر لیں یا ایون زیرو پوائنٹ ون سینٹ کی بات کریں تو کیا کیا جاتا ہے ایکشینج ریٹ کو جو ہے وہ برابر کرنے کے لیے فرنسیس کی ڈیمینڈ انڈ سپلائے میں تھوڑی سی چینجز کی جاتی ہیں یا پرچیز انڈ سیل کی جاتی ہے اس سیل انڈ پرچیز سے جو ہے وہ کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پرٹیکلر پراسس کو جو ہے آر بیٹریج کا نام دیتے ہیں اس کو ایک ایکزمپل کے تحت ہم ذرا سپیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایز ای ڈیفائنڈ کہ آپ کے پاس جو چینج ریٹ ہے تو کرنسیس کے درمیان سیم رکھا جاتا ہے جو مانٹری سینٹرز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں اور سیل انڈ پرچیز کرتے ہیں کرنسی کی اور وہ اس طریقے سے سیل انڈ پرچیز ہوتی ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر سے فائدہ نکالاتا ہے یا تھوڑا سا ان کو پرافٹ ہوتا ہے اس سیل انڈ پرچیز سے اب فرس کیا ہم ایک بیس سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک اگزمپل لیتے ہیں وہ یہاں پہ یہ ون اس کو میں نام دے رہا ہوں اس کو ٹو کا نام دے رہا ہوں اور یہ پرٹیکلرلی تھرڈ ہے یہ تو فور سمپلسٹی ہم جسٹ اس کو ریموو کر دیتے ہیں بارڈرز کو that was just for understanding یہ فرسٹ ہے کیس یہ سیکنڈ کیس ہے اور یہ تھرڈ کیس ہے فرسٹ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تین لوکیشنز ہیں تین مانیٹری سینٹرز ہیں اب نوملی یہ ہوتا ہے کہ سپوز پہلے ہم ٹو کرنسیز کی بات کر لیتے ہیں جب دو سینٹرز یا دو کرنسیز کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ ٹو پوائنٹ آر بیٹریج کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے کرنسی خریدی اور کسی دوسری جگہ پہ بیچ دی جو میں نے ارلیر اگزیمپل دی تھی تو وہاں پہ میں نے چار مارکٹ کی بات کی تھی تو وہ آپ کے پاس فور پوائنٹ آر بیٹریج ہو جائے گا تو ہم فور سمپلسٹی پہلے ٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چل کے ٹری پوائنٹ کی بات کرتے ہیں جو میں نے یہاں پہ تین کیسز ڈراؤ کی ہیں فور ٹو پوائنٹس میں ہمیں یہ اگزیمپل لیتے ہیں کہ سپوز ڈالر پرائس ہے آف زیرو پوائنٹ نائن نائن ڈالر آپ کی ایک یورو کی ان نیو یورک آپ کے پاس نیو یورک کی فور اگزیمپل ہم اگزیمپل لیتے ہیں اور وہاں پہ زیرو پوائنٹ نائن نائن ڈالر جو ہے that is equal to one یورو اور ایک فرنکفرٹ میں آپ کے پاس آپ کے پاس یورو کی ویلیو ہے 1.01 تو اس کیس کے اندر it is an opportunity for an investor to buy ڈالر buy یورو in نیو یورک and sell it into the فرنکفرٹ تو اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ ایک سپوز 2 cents سستہ نیو یورک میں یورو مل رہا ہے اور اسی جو یورو کو آپ فرنکفرٹ میں easily 2 cents مہنگا یعنی کہ 1 ڈالر and 1 cent میں بیچ دیتے ہیں so it means آپ کے پاس جو ایک investor اس کو 2 cents return مل جائے گا by selling 1 یورو by taking یورو from نیو یورک and selling it to فرنکفرٹ اب یہ دیکھنے میں تو تھوڑا سا بڑا minor سا لگ رہا ہے لیکن you can imagine کہ یہی چیز اگر آپ millions میں لے جائیں for example آپ اسی چیز کو 1 million کی trade میں دیکھیں تو اس کا 2% اگر آپ لیں so that will be head of a money so in that case آپ کے پاس investors جو although اتنا بھی arbitrage level پہ بہت زیادہ پیسے نہیں کمائے جاتے لیکن پھر بھی ایک یہ simplicity ہم لوگ نے 2 cents کی example لی ہے یہ اس سے کام ہی ہوتا ہے even یہ 2 cents کی بجائے 0.1 cent یا 0.5 cent کی بھی بات کر لیں that would be more than enough so in that case آپ کے پاس جو investor ہے وہ ایک country سے جب اٹھا کے دوسری بیچ رہے تو اس کو 2 point arbitrage کہ رہے ہیں کیونکہ یہ دو countries میں دو countries کی involvement ہے اب اس کو تھوڑا سا extend کر لیتے ہیں 3 point arbitrage بولتے ہیں اس case میں پہلی example اگر ہم دیکھیں یہ کے پاس 1 dollar جو ہے وہ 1 euro کا بکر 1 sorry 1 euro جو ہے 1 dollar کا بکر ہے and then Frankfurt میں یہی جو currency ہے pound sterling کی form میں 1 euro جو ہے وہ 0.64 pound کا ہے اگر آپ لندن میں آ جائیں تو آپ کے پاس 1 dollar کے gainst up جو ہے وہ 0.64 جو ہے وہ آپ کے پاس pound آ جاتے ہیں اب اس case کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نیو یارک سے جو ہے وہ 1 euro لیتے ہیں اور اس کو Frankfurt میں بیشتے ہیں تو اس کے بدلے میں 0.64 آپ کو مل جائیں گے pound اور وہ ہی پھر once again 6.4 pound کو اگر آپ لندن میں بیشتے ہیں تو جسٹ آپ کو 1 ڈالر ہی ملے گا تو آپ واپس back to square ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس case کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ arbitrage کی کوئی گنجائش نہیں بچ رہی کیونکہ ہر جگہ پہ rates perfectly equal ہیں لیکن اگر یہ آپس میں برابر نہ ہوں conditions ہیں آپ کے پاس جو فرنکفرٹ میں جو position ہے وہ exactly same ہے لنڈن میں بھی same ہے لیکن یہ چیز کو ہم ذرا change کرتے سپوز نیو یارک میں ایک یورو جو ہے وہ آپ کو 0.96 ڈالر کا مل رہا ہے 4 سنٹ سستہ مل رہا ہے نیو یارک کے اندر یا یہ exchange rate ہے سپوز ہم یہ بات کرتے ہیں یہ exchange rate ہے آپ کے پاس نیو یارک کے اندر اب ایک arbitrage کیا کرے گا وہ باقی markets میں جو ہے وہ یورو کی value کو analysis کرے گا تو اب وہ 1 یورو خریدے گا 0.96 ڈالر میں اور پھر اسی 1 یورو کو use کرے گا to buy 0.64 pound فرنکفرٹ کے اندر اور فرنکفرٹ سے وہ pound اٹھائے گا لے آئے گا لندن میں وہاں پہ بیچے گا جب لندن میں اس نے بیچا تو وہ ہی 0.64 جو pound ہے وہ اس کے reward میں اس کو $1 مل گیا اب اگر ہم start کریں first level second level and third level سے اب واپس جائیں from third to second and second to first so you will see کہ جو 0.96 dollar اس نے use کیے تھے اس کے reward میں اس کو $1 مل گیا that means اس نے جو ایک commodity جس کو اس نے euro جو ایک currency تھی اس کو as a commodity purchase کیا اور اس کے reward میں اس کو جو ہے وہ profit ملا 0.64 ڈالر اب یہ ایک euro کی purchase کے اوپر ہے 0.04 you can imagine اگر یہ 1 million کی form کے اندر ہوتا تو پھر reward کیا ہوتا تو یہ ایک ایک اچھی خاصی amount بن جاتی ہے جس کے through investors جو ہیں یا foreign currency exchange کے اندر جو deal کر رہے ہوتے ہیں foreign currency کی sale purchase کے اندر جو involve ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پیسے بناتے ہیں اس چیز سے اسی طریقے سے اگر اسی کا reverse دیکھا جائے اس case کے اندر کیا ہے کہ اگر one جو ہے وہ آپ کے پاس euro جو ہے وہ one point zero four dollar کا بک رہا ہے تو اب یہاں سے اگر آپ لنڈن سے start کریں ایک لنڈن میں بندہ بیٹھا ہے یہاں سے وہ ایک dollar خریدتا ہے ایک pound خریدتا ہے ایک dollar کے اندر یا pound کی بات کر لیں dollar خریدتا ایک کسی بھی form کے اندر آپ discuss کر سکتے ہیں تو ایک euro کی form میں بھی بات کر لیں تو exactly وہی چیز بنے گی جو آپ turn لیے جا سکتے ہیں تو ایک بندہ لنڈن میں one dollar کے gainst pound لیتا ہے pound سے یہاں پہ frankfurt میں بیشتا ہے تو یہ دو points دو اس میں بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر تین میں بھی ہو سکتا ہے اگر دو pounds میں دیکھیں تو one dollar کے gainst one اس نے pound لیا zero point six four آ گیا zero point six four frankfurt میں دے کے one euro لے لیا اور one euro کے gainst کیا کیا one point zero four dollar خرید لیے تو اس case کے اندر once again اس نے لنڈن سے start کیا اور نیو یو 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 پہ ختم کیا یہ ایک assumed values ہیں you can change the values اور آپ real life جو اگر آپ اس کے اندر interested ہیں تو آپ real line real time جو ہے sale purchase دیکھ سکتے ہیں one point in time کے اندر different countries کے اندر کیا change ہیں اور کس طریقے سے آپ اس در سے پیسے بنا رہے ہیں لوگ وہ بھی observe کر سکتے ہیں